بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دوائش آف کشمیر میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا مذبان مدسر منظور آپ کی فدمت میں حاضر آج جنبر کی اہم خبروں کے ساتھ آئیے سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں جنبر کی خاص خبروں سے البامہ میں پولیس اہلکار پر حملہ سرنگر میں زیر علاج ہوا فور من کرو من کرو ایک بھی لگا قتلے ہو من کرو من کرو بار جارہ زندہ بار منوج سنہ راہل بٹ کے اہلکانہ سے ملاکی اور راہل بٹ قتل معاملہ پنڈت ملازمین نے احتجاجی استفاہ الجی کو بیجا اب پیشیں خبر تفصیل کے ساتھ البامہ کے گڑورہ علاقے میں آج صبح ایک پولیس اہلکار پر حملہ کر کے اسے عبدی نیند صلاح دیا گیا ریاض احمد ٹھوکر نامی پولیس کانسٹیبل کو آج گڑورہ میں اپنی رہائش کے قریب نامالک بندگ بردانوں کی جانب سے غولی مار دی گئی جس کی وجہ سے اس شدید زخمی ہو گئے اگرچہ اسے فوراں پلوامہ کے زل افستال پہنچایا گیا تاہم اس کی تشویشنک حالت کو دیکھتے ہوئے اسے سرنگر کے آرمی افستال منتقل کیا گیا جہاں مذکورہ پولیس اہلکار نے زخموں کی تاب نلاتے ہوئے دم توڑ دیا ریاض احمد ٹھوکر کو ڈی پی ال پلوامہ میں کئی پولیس افسران کی موجودگی میں خراج تحسین پیش کیا گیا بعد ازی محلوک پولیس اہلکار کو اپنے آبائی گاؤں میں سپردلہت کیا گیا مسلم راشتر منچ کے زل صدر سرنگر نے آج اپنی کئی پارٹی ورکران کے ہمراہ سرنگر کے لالچوک میں ایک احتجاجی مارچ کا احتمام کیا یہ مارچ راہ البٹ اور ریاض احمد ٹھوکر کے حلاقت کے خلاف نکال گیا تھا انہوں نے سرکار سے کسرواروں کو سکت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے یہ اس چیز کے لئے ہم آج سڑک پہ آئے ہیں یہ قطلے ہم بند ہونا چاہیے کیونکہ اگر یہ نیا کشمیر ہے تو اس کے دوران بھی اگر ایسا حالت چلیں گے آج بھی خون ریزی ہوئے گا تو کیا بدلہ ہے کشمیر میں تو سڑکوں پہ اس چیز کے لئے آئے ہیں جو یہ خون ریزی چل رہے ہیں یہ بلکل بند ہونا چاہیے اور میں خاص کر ان لوگوں کو بولے بہت ہی گتیاں حرکتیں کرتے ہیں ہم اس چیز سے ان کو آگا کرنا چاہتا ہوں اس لئے میں آج سڑک پہ آیا ہوں کہ کشمیری پندیت اس چیز سے ڈھنے والے نہیں ہیں اور وہ کشمیر کے حصہ ہے اور وہ ہر دم اس حصے میں ہے آج ایک پولیس کاپ کو بھی جو ہے آپ کو یاد رشوت کیا گیا تو کیا آپ کشمیری پندیت کے لئے پروڈسٹ کرنے کے لئے آئے ہیں شاید آپ کو شاید آپ کو ہمارا نہرا سمجھنے ہی آ رہا ہے ہم بولتے ہیں کشمیریوں کا قتل ہے ہم چاہے وہ سیول ہو چاہے وہ ایس پی او ہو چاہے وہ پندیت ہو چاہے وہ سیکھو ہم ہر ایک کے لئے سڑک پہ آئے ہیں جمعہ کشمیر کے گورنر لفتنان منو سنہا نے کلوستی زلہ بڑھگام میں مجتبع جنگجوں کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے کشمیری پندیت راہل بٹ کے اہل خانہ سے ملاقات کر کے انہیں انصاف فرہم کرنے کی ایک اندہانی کرائے انہوں نے کہا کہ مسئبت کی اس گڑی میں ہم پسماندگاں کے ساتھ خڑے ہیں اور اس گناونی حرکت کے مرتقبین کو بخشا نہیں جائے گا بعد میں آج گورنر موصوف کی ہدایت پر اس معاملے کی تحقیقات کرنے کے لئے ایک ایس آئی ٹی کا قیام عمل میں لائے گیا کشمیری پندیت ملازمین کے ایک باڑی آل پی ایم پیکیج ایمپلائیز فورم نے طبقہ کے ایک ساتھی کے قرطل کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے جمع کشمیر کے الگی منو سنہا اور وزیر عظم نرندر موڈی کو ایک اجتماعی استفاہ ارسال کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی پالسیوں کے نتیجے میں گزشت باروں سالوں سے خدمات انجام دینے والے تمام کشمیری پندیت اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرنے ناکامی اور دیگر کئی معاملات کی وجہ سے ہم استفاہ دینے کے لئے مجبور ہو چکے ہیں جمع کشمیر کے شمالی زلہ بانڈی پورا کے برار ارگام علاقے میں سیکیورٹی فورسز اور جنگجوں کے مابین ایک تصادم آرائی میں دو جنگجو جہنبا خوچکے ہیں آئی جی پی کشمیر کے مطابق بانڈی پورا کے جنگلات میں سیکیورٹی فورسز کو چکمہ دے کر فرار ہونے والے دو جنگجو آرگام بانڈی پورا میں فس کر رہ گئے تھے جنہیں آج جہنبا کیا گیا صبح جمعوں کے زلہ ریاسی کے کٹر علاقے میں شریماتہ ویشنہ دیوی شرائن کے یاتروں کو لے جانے والی بس میں آگ لگنے سے کم از کم چار افراد جلس کر ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ بیس سے زائد لوگ جلس کر زخمی ہو چکے ہیں زخمیوں کو قریبی طبی مرکز منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ انتظامیہ نے بڑے پائمانے پر رسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے یہ تھی آج جنبر کی ہم خوابیں ملتے ہیں کل پھر نئے خبروں کے سب تک آپ کو اور ہمارا اللہ نگہدہ